حضرتی سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص بہت زیادہ ریاضت مجاہدے کر رہا ہے اپنے ایک کونے میں بیٹھ گئے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے اور ریاضتیں کر رہا ہے تو اس پہ بھی کوئی مکاشفے ہو سکتے ہیں یا اس کو بھی الہام کی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے گو کہ وہ کسی کا مرید نہیں ہے اور کسی ارادت میں شامل نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکل ہاں اگر وہ سنت کے مطابع شریعت کے دائرے میں عبادات ریاضات اور تعاعت میں لگا وہ ہے بلکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مکاشفے بھی ہو سکتے ہیں الہام بھی ہو سکتا ہے اور آوال رفیہ ظاہر ہو سکتے ہیں کیونکہ اصل میں جو پیرو مرشد کے زیرے سائے کرتا ہے اس پر بھی اصل میں تو اللہ ہی ظاہر کرتے ہیں اب یہ پیرو مرشد کے بغیر اکیلہ کر رہا ہے تو ہم اکیلہ کرنے سے منع اس لئے کر رہے ہیں کہ اصل میں وہاں شیطانی تصروف اگر ہو گیا اب وہ کسے گائیڈ لے گا اب اس کسے گائیڈ لے گا اب ایک سیدھی سیدھی گاڑی چلائیں تو آسان ہے آپ کو بٹھا دیا سیٹ پہ اور آپ ایکسی لیٹر دبایا سیدھی سڑک جاری ہے اب کئی موڑ آگیا تو آپ کیا کریں گے کئی یوٹن ماننا پڑا تو آپ کیا کریں گے کئی گاڑی کو ریورس کرنا ہے کہ پہلے پارکی کرنی ہے تو آپ کو تو سیدھے چلنا آتا ہے اصل میں یہاں مارا جاتا آدمی تو عبادات ریاضہ سیدھے سیدھے کام کرنے انوارہ ظاہر ہوئے لیکن کہیں ایسا موڑ آگیا کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آیا کہیں آپ کو ریورس گاڑی کرنی پڑ گئی پہلے پارکی لگانی پڑ گئی تو اب تو استاد چاہیے اب اس کی تو آپ کو مشک ہونی چاہیے تھی بلکل اسی طریقے سے اس راہ کے اندر بھی جب وہ آپ بلکل اس طرح کریں اور اللہ آپ پر احوال آپ کی استعداد کی موابعی ظاہر کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شیطانی تصرف اس وقت ہو گیا اور شیطان نے عملہ کر دیا تو آپ بچیں گے کیسے آپ کو کیا پتا یہ رحمانی ہے یہ شیطانی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اکیلے نہ کریں بلکہ ریبر کی رہنوائی میں کریں اور یہ پوری دنیا کے بھی یہ اصول ہے کہ کسی بڑے اور باہرے فن کی نگرانی میں کام کیا جاتے ہیں اکیلہ کوئی بھی میدان میں نہیں نکلتا موسیقی